آج ممہ اور پاپا کی طبیعت خراب ہے پاپا کی طبیعتا پہلے ہی خراب تھی آج ممہ کے بھی طبیعت خراب ہو گیا ہم سکول گئے تھے سکول سے ہاتھ سوٹی لے کے آگے تھے خراب ہوتے بریشانی کی وجہ سے کیونکہ جب کمانے والا ہی نہیں باہر سے کام کر گیا گا تو میں خرچہ کہاں سے کروں گی تو اس کو دیا کہ میرا بی پی اتنا آئی ہو جاتا ہے کہ میں برداشت نہیں پھر بھی میں اس کو برداشت نہیں پھر بھی میں اس کو برداشت نہیں جو ہو گئی ہے بچ ناشا کر رہے ہیں پھول جانا ہے عزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکہ علیہ دم ربی و اولئیکہ ہم المفلحون اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھک تھا کہ اللہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو امید کرتا ہوں آپ سب بینے میں بھی ٹھیک ہوں گے تو دعا کرتے ہیں کہ جو بین بھائی بے اولاد ہیں اللہ تعالی ان کو نیک اور صالح اولاد تعاف فرمائے جو بنوار ان پھر سے تامدرسی تعاف فرمائے پیارے بین بھائی ہو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحت دے تو میری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کل گیا تھا اسلام بھائی کے گھر ہے اسلام بھی لوگ والوں کے گھر تو میں تھوڑا کام کیا ہے بکرہ وغیرہ بنایا تو کچھ تکلیف شروع ہو گی مجھے تو رات کو پھر پائے بنانے تھے وہ بھی بنائے تو صبح پھر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی آج بیگم کی بھی طبیعت خراب ہے انہوں نے بھی آج کچھ نہیں کیا کھانا وغیرہ نہیں بنایا وہ بڑی بیٹی نے بنایا تو کوئی حل دیل لی ہوئی تھی وہ بھی بنائی ہے بچوں نے کچھ تو اس کو پہلے عبال کیا پھر اس کو کوٹا ہے تو خوشک ہو جائے گی پھر اس کو گرینڈ کر کے پھر رکھ لیں گے تو سال پورا استعمال کریں گے اس کو بھی تو پیارے بہن بھائیو ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری کچھ ہلپ ہو سکے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے میں کام وغیرہ اتنا نہیں کر سکتا اگر کام کرتا ہوں تو پھر مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے بس اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کارساز ہے ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے لیکن انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے انکم ہو جائے تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر گھر کا کمانے والا جو وہ گھر بیٹھ جائے تو پھر اس گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں بہتر تو چلتے ہیں جب اپنے ویلوگ کی طرف جو تھوڑا بہت ہے وہ آج کا آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں یہ ابھی عشاء کا ٹائم ہے تو میں ویلوگ بنا رہا ہوں آج ویلوگ نہیں تھا میرے پاس تبیر خراب ہونے کی وجہ سے تو تھوڑا بہت جو ہے کچھ کل والا ہے کچھ آج والا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو رہنا ہمارے ساتھ ساتھ اسلام علیکم بھائیوں کے حال چلے ہم ٹھیک عمید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اس کی طبیت خراب ہوتی ہے میری بھی طبیت خراب ہوتی ہے پریشانی کے وجہ سے کیونکہ جب کمانے والا ہی نہیں باہر سے کام کر کے آگا تو میں خرچہ کہاں سے کروں گی تو اس کو دیا کہ میرا بھی پی اتنا آئی ہو جاتا ہے کہ میں برداشت نہیں پھر بھی میں اس کو کچھ نہیں بتاتی سبکرائب کریں اور شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہمارا چینل جل سے جل سکے اور ہمیں اس کی انکم مل سکے یہ جی فیبر کی تار کو جھوڑ لگا رہا ہے ادھر کاریگر آیا ہوا ہے یہ شرماتا ہے کاریگر کہتا ہے میری تصویر نہیں آنی چاہیے اس لئے میں اس کا چیرہ نہیں دکھا رہا آپ کو کاریگر جی چھوٹ کریں لائک کریں گے یہ چھوٹ کروں گا رہا ہے جو رہا ہے وہ ہی چیسلی بڑی وائی بڑی پر یوز ہوتی ہے جو رہا ہے وہ نیچے آپ انہیں کھانا بنانا ہے ابھی یہ دیکھیں ادھر پیڑے پڑے ہیں نیچے اور آگ جلدی ابھی آپ انہیں پیڑے کر کے رکھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیڑے پڑے ہیں آپ انہیں پیڑے کیا ہیں اور وہ کہتی گیس آ جائے پھر میں آپ کو کھانا بنا دیتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ سالن پر ہے اور یہ اوپر حلدی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم نے سب ہم سب نے محنت لگا کے یہ بنائی ہے میں آپی اور مناحل نے اور رہان نے یہ دیکھیں کتنا اچھا رنگا پیلا پیلا اور میری ممہ نے بسات اس لیے تو ممہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے ان کی ناک کو چڑ گی تھی پھر ممہ کو ہم نے کہا کہ آپ آرام کر لیں اور ہم مجھے کوٹ لیتے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے کہ آج ممہ اور پاپا کی طبیعت خراب ہے پاپا کی طبیعت پہلے خراب تھی آج ممہ کی طبیعت خراب ہوگی ہے ہم سکول گئے تھے سکول سے ہاتھ سٹی لے کے آگے تھے پھر ہم نے دکان کو لی ہے اور ایک تو بجلی بھی نہیں تھی اور گھر آئے ہیں ابھی تو ہاتھ مو بھی نہیں دھویا ابھی دکان سے آئے ہیں کھانا بنا رہی ہے اور یہ میرے ساتھ ریان بٹا ہے سلام کرو اسلام کو ممید کیا حال ہے اسلام کو ممید کیا حال ہے آج کے بارے ہماری ویڈیو اتنی ہے کسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اچھا کمینٹ کریں اور بڑی ویڈیو کو دیکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار